اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزید طلبہ و طالبات اس موڈیول میں جو سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس پہ اگر غور کریں تو آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں اصول مخارج لکھے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے والے موڈیول میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے اور سمجھ چکے اور دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ میں اصول مخارج کے ساتھ بریکٹ میں کچھ مقصود ڈیجٹس لکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک جیسے نہیں ہیں مثلا دیکھئے کہ حلق کے سامنے بریکٹ میں تین لکھا ہوا ہے لسان کے سامنے بریکٹ میں دس لکھا ہوا ہے دونوں ہونٹ اس کے سامنے دو لکھا ہوا ہے جوفے دہن اور خیشوم ان دونوں اصول مخارج کے سامنے ایک ایک لکھا ہوا ہے آپ غور کریں کہ یہ ان ڈیجٹس سے مراد کیا ہے ان نمبروں سے مراد کیا ہے پہلے والا نمبر تو دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اصول مخارج یہ نمبر ایک ہے دو ہے تین چار اور پانچ ہیں تو یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ اس لیے سلائیڈ میں یہاں ڈالے گئے ہیں کہ آپ کو مخرج اور اصول مخرج دونوں چیزیں کلیر ہو جائیں اور سمجھ آ جائیں کہ اصول مخرج جیسے آپ پڑھ چکے پانچ ہی ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان اصول مخارج کے تحت جو مخارج ہیں وہ تعداد ساتھ میں لکھی ہوئی ہے کہ حلق اصول مخرج تو ایک ہے لیکن اس میں آگے مخرج دو ہیں اسی طرح لسان اصول مخرج تو ایک ہے لیکن اس میں جو مخارج کی تعداد ہے وہ دس ہے پھر جو تیسرا اصول مخرج ہے دونوں ہونٹ اب اصول مخرج تو ایک ہے لیکن یہاں بھی اس میں مخارج دو موجود ہیں جوفِ دہن اور خیشوم ان میں ایک ایک ہے یہ ایک ہی اصول مخرج ہے اور ایک ہی ان میں مخرج آتا ہے اب آپ دوبارہ اس کی کاؤنٹنگ کی طرف اگر جاتے ہیں تو دیکھیں اصول مخرج پانچ ہو گئے لیکن جو ان کے سامنے ڈیجٹس آ گئے ہیں ان کو اگر آپ گنتے ہیں تو ان کی تعداد سترہ بن جاتی ہے جو پہلے بھی بتائی بھی جا چکی ہے کہ اصول مخرج پانچ اور مخرج وہ سترہ ہے تو اس طرح اس سلائیڈ میں عزید طلبہ و طالبات دونوں چیزیں کلیر کر دی گئیں کہ آپ کو اصول مخرج بھی سمجھ آ جائیں کہ وہ پانچ ہیں اور کون کون سے ہیں اور جو مخرج ہیں وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائیں کہ کس اصول مخرج میں کتنے مخرج آتے ہیں تو پھر کل ملا کے پانچوں میں وہ سترہ تعداد میں پورے ہو جاتے ہیں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گروپ ہے حروف کا تو یہ وہ حروف ہیں جو شفعتین یعنی اصول مخرج ہونٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایک اصول مخرج سے جو حروف پڑے جاتے ہیں وہ یہ چار حروف ہیں جو سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چاروں حروف ہی ہونٹوں سے پرفارم کیا جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں ان کی ادائی کی جاتی ہے اب آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے پریکٹیکلی آپ نے غور بھی کرنا ہے سوچنا بھی ہے پڑھنے کے ساتھ کہ کیا یہ سارے حروف ہونٹوں سے ہی پڑے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا مخرج اور اصول مخرج بھی ساتھ اکلر ہو جائے اور پریکٹیکلی اس کو پڑھ کے ہمیں یاد بھی ہو جائے تو دیکھیں سب سے پہلا حرف ہے میم نام اگر لیں تو میم کہیں گے ساؤنڈ اس کا پڑھیں تو ما اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا نام پہلے پڑھ کے دیکھ لیں ہم پڑھتے ہیں میم تو آپ پڑھنے کے ساتھ پریکٹیکلی آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے ہونٹ اس لفظ کو اس حرف کو پڑھنے میں استعمال ہو رہے ہیں تو کلیر ہو گیا کہ اصول مخرج شافتین یعنی میرے ہونٹ ہیں تو ہونٹوں سے ہی یہ حرف پڑھا جا رہا ہے دوسرا حرف پڑھ کے دیکھ لیجئے با با جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پریکٹیکلی پڑھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا ہوگا کہ دیکھئے ہونٹوں کے ساتھ با پڑھا جا رہے تو اصول مخرج بھی ہمارا درست ثابت ہوا کہ میم بھی ہم نے پڑھا تو ہونٹوں سے پڑھا گیا جب با کو ہم نے قرار کی با کو پڑھا تو یہ بھی ہونٹوں سے پڑھا جا رہے تیسرا حرف بھی چیک کر لیں واہو اب دیکھیں واہو یہاں بھی ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں چوتھا اور آخری حرف جو ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے وہ ہے فا فا تو اب دیکھیں چاروں حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے پڑھے جا رہے ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں تو اصول مخرج جیسے پہلے ہم نے پڑھا اصول مخرج کا مطلب ہوتا ہے جسم کا وہ حصہ آزائے تکلم بھی سے کہتے ہیں یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے لیکن سمجھ جائیں کہ مجھے بڑی امید ہے آزائے تکلم مطلب جسم کے جس حصے سے ہم بات کرتے ہیں اس کو آزائے تکلم کہتے ہیں تو یہ چاروں حروف کا آزائے تکلم پہلا اصول مخرج ہے اور وہ ہے ہونٹ کہ چاروں حروف ہی ہونٹوں سے پڑھے جا رہے ہیں میم بھی با بھی واو بھی اور فا بھی تو ان چاروں کا اصول مخرج شافتین یعنی ہونٹ ہوئے اور جو مخرج اگر کہیں تو پھر یہ اور ڈیٹیل تھوڑی سی بن جائے گی کہ ہونٹوں کا خوشک حصہ یعنی باہر والا حصہ اور ہونٹوں کا تر حصہ اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں میم تو یہ ہونٹوں کا باہر والا حصہ استعمال ہوتا ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں با با تو ہونٹوں کا تر والا حصہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مخرج لیں گے تو الگ الگ ہو جائیں گے اور اصول مخرج جب آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہم کہیں گے آزائے تکلم کہ ہونٹ ہی ہیں جن سے یہ چاروں حروف پڑھے جا رہے ہیں تو یہ چار حروف وہ ہوئے جن کی ادائی ہم ہونٹوں کے ساتھ کرتے ہیں